نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہن نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں اکتر بیماریوں سے نجاد کا اکتر بیماریوں سے شفا کا اکتر بیماریوں سے چھٹکارے کا بہترین نورانی روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہمارا روحانی کلینک الحمدللہ جستجو میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اور ہمارا ہر وظیفہ خوب سے خوبصورت تر خوب سے خوبصورت ترین ہوتا ہے اور نتائج اور سمرات کی حوالے سے پرتاثیر ہوتا ہے ناظرین آج کا ہمارا نورانی روحانی عمل اکتر بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے بڑا مجرب ہے ان میں یرکان کینسر شگر بلیڈ پریشر کینسر جیسی موزی بیماریاں شامل ہیں میری اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لائک کیجئے زیادہ زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بوک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اب الحمدللہ ہماری ہر ویڈیو آپ وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو ہمیں ای میل کیجئے اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ آلہ تعلیم یافتہ میل فی میل سٹاف کی نگرانی میں بقائدہ آن لائن قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام ہے قرآن و تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم خود حاصل کرنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا آلہ تعلیم یافتہ سٹاف دن رات قرآن کریم جیسے عظیم خدمت کے لئے مسروف عمل ہے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پہ یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ فرمائیے ہمارے نمبر نوٹ فرمالیجئے 0092 321 6719583 ہمارا دوسرا نمبر 0092 30564 25397 ان نمبروں کی واتس اپ آئیمو اور ویبر بھی موجود ہے آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں براہ راست پاکستانی وقت کے مطابق رات نو بجے سے بارہ بجے تک آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو آپ سمجھتے ہوں پیچیدہ ہے آپ کی سمجھ سے باہر بالاتر ہے آپ ہمیں کال کیجئے مشورہ لیجئے انشاءاللہ آپ کے مشکل مسائل کا حل تلاش کریں گے صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور ہم آپ کو جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین ناظرین جیسا کہ شروع میں ارز کر چکا ہوں کہ آج کا نورانی عمل آج کا روحانی عمل اکھتر بیماریوں سے شفا کے لیے مجرب ہے اکھتر بیماریوں سے نجات کے لیے اکسیر ہے پور تاثیر ہے نایاب ہے یہ نتیجہ خیز عمل یہ نتیجہ خیز روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ناظرین یہ بات میں نے شروع میں بھی ارز کی ہے کہ روحانی کلینک جادو جنات کے حوالے سے سیکڑوں وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے بیماریوں کے حوالے سے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے ہماری جستجو جاری ہے ہم بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں مجربات کو ڈھون نکالتے ہیں نہ صرف مجربات کو ڈھون نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بلکہ ہمارے تمام تر مجربات ہماری پریکٹس ہیں ہم خود ان کو پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں عوام الناس کے کیسز پریکٹیکلی طور پہ ہم ان وظائف سے حل کرتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ناظرین یہ بہت کم ہے اکثر اور بیشتر فیس بک اور یوٹیوب پہ سبسکرائبرز اور لائکس بڑھانے کیلئے کتابوں سے وظائف لیے جا رہے ہیں یا یہ ہے کہ نقال کسی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خود روحانیت کی ہوا تک نہیں لگی روحانیت ان کو دور سے چھو تک نہیں گزری چھو کے نہیں گزری روحانیت کا ان کو خود کو پتا نہیں ہے کہ روحانیت ہے کیا ناظرین عامل ماہر سپیشلسٹ جو کسی بھی شعبے میں خاص عبور رکھتا ہوگا اللہ جل شانہو کہ فضل و کمال سے اسے کچھ ملا ہوگا اس کی ویڈیو پہچان کروائے گی کہ وہ شخص کسی کی نقل کر رہا ہے یا پھر اپنی پریکٹس پر اپنی تھیوری پیش کر رہا ہے ناظرین ہم علاج معالجہ بقائدہ موکلات کے ذریعے کرتے ہیں اور میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے جادو جنات کے توڑ کرنے کے حوالے سے ماہر موکلات الگ ہیں اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لئے ہم جن معقلات سے علاج کرتے ہیں وہ معقلات الہدہ ہیں ناظرین صورت اخلاص کے معقلات صورت مضمل شریف کے معقلات صورت یاسین شریف کے معقلات اور صورت توبہ کی آخری آیت کے معقلات اسی طریقے سے بہت سی قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں کے معقلات ناظرین میں نے چلا کشی کی ہے اس کے علاوہ بہت سے بزرگان امت کی طرف سے مجھے بہت سی چیزیں عطا کی گئی ہیں میں باقاعدہ باعتماد شاگرد کو روحانی کلاسس بھی دے سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ناظرین گفتگو طویل خدمت میں اکھتر بیماریوں سے نجات کا نورانی اور روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ناظرین درود شریف درود شریف خاص درود شریف میں پڑھ رہا ہوں اللہ مسل علی سیدنا محمد بعادد کل دائن ودوائن وبارک وسلم پھر پڑھ اللہ مسل علی سیدنا محمد بعادد کل دائن ودوائن وبارک وسلم اللہ مسل علی سیدنا محمد بعادد کل دائن ودوائن وبارک وسلم یہ مبارک درود شریف گیارہ دفع پڑھنا ہے اس سے پہلے درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھ لیجئے گیارہ مرتبہ اس کو پڑھیں جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنا ہے پانی پہ دم کرنا ہے پانی مریض خود پی لے یا یہ ہے کہ مریض پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا تو کوئی بھی عزیز اقارب میں سے قریب رشتدار یہ مبارک درود شریف بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور مریض کو پلا دے اکھتر بیماریوں سے انشاءاللہ نجات کے لئے اکسیر ہے زندگی مقدر ہو کینسر جیسی موزی مر سے بھی نجات مل جائے گی رسولی یرکان شگر ملڈ اسی طریقے سے جسم کا شدید درد جوڑوں کا درد غرض یہ کہ کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ اس مبارک درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرما دیں گے اس میں دو راز ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ صلات و السلام پر اس درود مبارک کو پڑھ کر حدیعہ بھیجیں آپ علیہ السلام کی مبارک روح کو حدیعہ کریں اللہ جل شان وہ اس سے خوش ہوں گے جب اللہ خوش ہوں گے تو وہ مسیبتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے نجات دے دیں گے اپنی خصوص رحمت فرمائیں گے دوسرا راز یہ ہے کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے بیماریوں کے لئے تو انشاءاللہ بیماریوں کے لئے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نیت کا سمرہ عطا فرمائیں گے نیت کا نتیجہ عطا فرمائیں گے کیونکہ آپ نے دو نیتیں کی ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی مبارک روح کو تحفہ بھیجیں گے اور دوسری نیت آپ نے جرنل فرمولا دیکھیں ہر بیماری کے لئے الہدہ الہدہ وظائف موجود ہیں آپ کو میں نے ایک جامع ترین عمل دے دیا ہے جو تمام بیماریوں کے خاتمے کا سبب ہے تمام بیماریوں کے خاتمے کے تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے تمام بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے ایسا جامع عمل دے دیا ہے ہر شخص الہدہ الہدہ وظیفہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شگر کا وظیفہ الہدہ بلیڈ پریشر کا وظیفہ الہدہ یرکان کینسر رسولی کا وظیفہ الہدہ تلاش کر رہا ہوتا ہے الہدہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کو کر لیں انشاء اللہ جو بھی بیماری پیدا ہو چکی ہے اللہ تبارک وطالہ اس سے نجات اور چھٹکار عطا فرما دیں گے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے جب بھی کوئی مسئبت پریشان اللہ ہو سجد ریز ہو کر اپنے رب کو پکار اور اور اپنے تمام مسائل قرآن و سنت سے تلاش کریں میری طرف سے روحان کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ